موسیقی 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 اللہ کا ارشاد ہے ترجمہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی دوسری جگہ ارشاد ہے ترجمہ اور رسول اللہ کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کو وعیدیں سنائی گئی ہیں اللہ کا ارشاد ہے ترجمہ تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفتہ پڑے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو یعنی ان کی دلوں میں کفر اور نفاق اور بدات کے فتنے پیدا ہو جائیں گے یا پھر اس مادی دنیا ہی میں کوئی دردناک عذاب آگے رہے گا جیسے قتل حد یا پھر اس کے علاوہ دیگر فوری سزائیں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباہ کو بندے سے اپنے محبت اور اس کے گناہوں کی مخفرت کا سبب بتایا ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو گمراہی قرار دیا ہے اللہ کا رشاد ہے ترجمہ اور اگر تم ان کے فرمان پر چلوگے تو سیدھا راستہ پالوگے نیز فرمایا ترجمہ پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنے خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالی نے اس کی بھی خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہتری نمونہ اور اسوہ ہیں ارشاد ہے ترجمہ تم کو اللہ کے پیغمبر کی پیروی بہتر ہے یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آید کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال افعال اور احوال کو اسوہ بنانے کی بہت بڑی دلیل ہے اس لیے اللہ تعالی نے احزاب کے دن لوگوں کو یہ حکم دیا کہ صبر اور استقامت جہاد اور مجاہدہ اور رب العالمین کی طرف سے آسانی اور کشادگی کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنائیں اور قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائیں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد اور پیروی کا تذکرہ قرآن مجید میں چالیس جگہوں پر کیا ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت اور شریعت کی معرفت اور اس کے اتباع کے وزہ اور پانی سے بھی زیادہ محتاج ہیں کھانا اور پانی نہ ملنے پر انسان دنیا میں مر جائے گا لیکن رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد اور پیروی نہ ہونے پر دردناک عذاب اور دائمی بدبختی کا شکار ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عبادات میں اپنے اقتداء اور پیروی کا اور ان اعمال کو اسی کیفیت میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے جس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے ارشاد نبوی ہے نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا تمہیں چاہیے کہ مجھ سے مناسق حج سیکھ لو نیس فرمایا جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا عمر نہیں تو وہ عمل مردود ہے نیس فرمایا جو شخص ہماری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں اس کے علاوہ ہزاروں نصوص ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی پر بھارا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مخالفت سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ